بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کا اپنا چینل فکنگ ویچ سانہ حاضر ہے آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آ رہی ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب اور لائک کنا نہ بھولیے گا ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری جو بھی نئی ریسپی ہو وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب تک ہم نے جتنی بھی ریسپی آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو بہت مختلف انداز سے بنانے کی کوشش کی ہے آج بھی جو ہم اپنی ریسپی آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اس کو بہت مختلف انداز سے بنائیں گے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا آج ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی چکن اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون لیمن 1 ٹی سپون زردہ زردہ رنگ 1 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے لسن ادرکی پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے گرم مسالہ اور 1 کےجی کے قریب ہمیں چاہیے چکن اور ساتھ ہمیں کچھ ثابت مسالے بھی چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو عدد ہم نے الائچی لی ہے کچھ کری پتہ لی ہے اور دو عدد ہم نے لونگ لی ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے دارچینی کا لی ہے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ایک چھوٹی پیالی دہی کی اور یہ پیاس کی ہم نے پیسٹ بنا لیا اور 3 مصروں نے پیاس کیا تھا ہمیں پیاس ایک چھوٹا بھی چہہیے پیاسی ہے اور 6 کلی مرچ ساتھ میں ساتھ میں ہمیں چھلی فلکھیں اور کچھ لگہ کچھ لگہ سب سے پہلے ہم چھلی خفلیٹ کچھ لگاتے ہیں جہی کے اندر سب سے پہلے ہمیں مکس کریں ہمیں زردہ کلر ہم پہلے یا جہی کے اندر ہمیں زردہ کلر کلرکٹ کریں ٹھیکن کی مرینیشن میں مکس کر دیں گے ساتھ میں ہم ون ٹی سپون لیمن جوس مکس کریں گے ساتھ میں ہم ہلڈی ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ کے ساتھ میں آق گiggs ایڈ کریں گے اور اس کو mix کر کے تقریبا آدھ یا پونی گھنٹھے کے لیے آپ اس کو مرینیٹ کے لیے رکھ دیں normail وح oper isso جب ہمارا چکن وح Body ہو رہے ہیںiell hopefully اب عنہ хочется اور آپ کے ساتھ بھی شروعہ پیسکے wwwww پہلے لسا ندر کی پیسٹ فرائی کریں گے اس کے اندر دائیں گے پیاس پیاس کے اندر میں پیاس ۔ پیاس پیسٹ پیسٹ کے پیاس بنائے پیسٹ پیسٹ اور چھوٹ کرنے تو پیسٹ کم پیسٹ بنائے گے پیسٹ کم پیسٹ پیسٹ بنائے پسکر کے لاؤنا روڑکے سے مکس کریں گے پاز نکر کھڑو ڈرائیں گے کھڑو ڈرائیں گے پاز اور پازنگا میں ٹوکر کریں گے پازمک سود کریں گے ڈرائیں گے کالی مرچ، چلی فلیکس، لال مرچ اور نمک نمک اور لال مرچ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں اور گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے تب تک ہمارا چکل میری ایٹ ہو رہا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بھنا سٹارٹ ہو گیا مسالہ یا اچھے سے ریڈی ہوجائے چکن ہمارا اچھے سے میرینیٹ ہو چکے اور مسالہ بھی ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو مسالے کے اندر ڈال لیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے کے اندر شاہی چکن ایک بہت مزے کی ریسپی ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ جس تو ضرور پرائی کیجئے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی ہوگی ہے ایسی ہی بہت سی ریسپیز کے ساتھ آپ کا چینل آت کے سامنے حاضر ہوتا رہے گا تین سے چار منٹ تک ہم اچھے سے بھونیں گے اور پھر اس کو دھم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے اور ہمارا دن ہی بھی جونس ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اب ہم اس کے اندر دو سے تین ادر سبز مکس گالیں گے اس کو ہم نے کٹس لگا لیا اور اس کے اندر مکس کر لیا اور چکن ہمارا بھونہ سارٹ ہو گیا اب ہم اس کو ہلکی آنس پر دھاکے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے پندرہ منٹ ہم نے اس کو دم پر رکھا ہے اب ہم اس کا دم ہٹائیں گے اور اس کو دیکھیں گے بہت اچھی سسلو ہوا رہی ہے مید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی چکن ہمارا بھلکل اچھے سے گل چکا ہے اور آئل بھی آ چکا ہے اب ہم اس کو قریبن ہمارا چکن پروپلی پھوک ہو چکا ہے اب ہم اس کو بائن نکال لیں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے شاہی چکن ہمارا بھلکل ریڈی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا اب ہم اس کے اوپر دھنیا ہمارا شاہی چکن بھلکل ریڈی ہے اور مید ہے آپ کو ہماری یارتی رکھتے دیو آپ کا اپنا چینل کوکنگ ویچ سنا حاضر ہوگا آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی کے ساتھ امید ہے آپ کو ہماری ریسپیز پسند آ رہی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ